یا شہر البرکاتہ یا رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ العنقبوت کی آخری آیت شعر کی تھی جو اکیسے پارے میں آتی ہے دراصل سورہ العنقبوت بیسے پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے اور اکیسے پارے کے شروع میں ختم ہوتی ہے تو آج اس میں کل سکسی نائن آیات ہیں تو آج سورہ العنقبوت کا وہ حصہ جو شروع کا حصہ ہے اور بیسے پارے میں آتا ہے اس میں سے چند ایک آیات دیکھتے ہیں قرآن کریم ہم سب کے لیے ہدایت بھی ہے اور ایک طریقے کا ریمائنڈر بھی ہے تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گاڑی جب ادھر ادھر جانے لگے تو اس کو الائنمنٹ کرنی پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کن آیات کو ہم مطالعہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل اللہ لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنْ عَنْهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ مَحْسَنَا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم یہ تین آیات ہیں سورة العنقبوت کی آیاء نمبر پاچ چھے اور ساتھ مَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآتَ تو جو شخص رکھتا ہے توقع اللہ سے ملنے کی تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے اب اس آیت میں جو ریوائنڈر ہے ایک یاداشت ہے ہم سب کے لیے کہ دیکھو اللہ کے پاس تو سب کو جانا ہے سب نے ایک دن اس دارے فانی سے کوچ کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے کہ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جائیں گے تو مَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ اللَّهِ تو جو شخص رکھتا ہے توقع اللہ سے ملنے کی یعنی کہ اللہ سے اس حال میں ملنے کی توقع رکھنی چاہیے کہ باری تعالی ہم سے راضی ہوں کیونکہ اس وقت نے تو آنا ہے اور اسی وقت جو مقرر ہے آنا ہے تو اسے یہ بات جان لینے چاہیے کہ اللہ تعالی تو وہ ہیں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ ہر بات کے سننے والے اور ہر چیز کے جاننے والے انسان کا جب یہ عقیدہ پکا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہر چیز سنتے ہیں تو پھر وہ اپنے بولنے میں اور سننے میں احتیاط برتے گا اور العلیم ہر چیز جانتے ہیں تو پھر وہ اپنے سوچنے میں اس میں بھی احتیاط برتے گا تو سوچ بھی اچھی رکھے گا اچھی چیز سنے گا اچھی چیز بولے گا اور ہر اچھی چیز دیکھے گا برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا کیونکہ وہ اس رب کے پاس لوٹ کے جائے گا جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے تو ایک طریقے سے انسان کی الائنمنٹ ہو جاتی ہے کہ وہ بڑا احتیاط کرتا ہے اور یہ احتیاط ہی تقوی ہے تقوی کیا ہے تقوی یہی احتیاط کا نام ہے کہ انسان ہر وقت اس خیال میں رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اچھا اسی طرح اگلی آیت جو ہے وَمَنْ جَاہَدَا اور جو شخص محنت کرتا ہے جو شخص محنت کرتا ہے فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ سو وہ اپنے ہی بھلے کیلئے محنت کرتا ہے ہم پر کوئی احسان نہیں کرتا اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتا نہ کسی اور پر کوئی احسان کرتا ہے دیکھیں وہ حدیث یاد کریں دو چار دن پہلے میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو حدیث قدسی تھی وہ کہ اگر تم سارے ملکے اچھے ہو جاؤ تو میرے ملک میں اضافہ نہیں کر سکتے اور تم سارے ملکے خراب ہو جاؤ تو میرے ملک میں کمی نہیں کر سکتے تو تمہارا اچھا ہونا کیا ہے تمہاری اپنی جانوں کے لئے اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے سب جہان والوں سے اسے پرواہ نہیں تمہاری انسینس کے بھئی وہ تمہارے اوپر اس طرح ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ تم اچھے ہوگے تو معاد اللہ اس کا کوئی فائدہ ہو جائے گا یا تم خراب ہوگے تو معاد اللہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا نہیں وہ تو بے نیاز ہے تم اگر اچھے ہو تو اپنے رئی اچھے ہو تمہارا بھلا ہوگا اور ساتھ بھی آیت ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے تو دیکھیں آپ کو جہاں جہاں نیک کام ملیں گے نا وہاں پہلے ایمان شرط ہے یہ اس سوال کا جواب ہے کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو اچھے کام کرتے ہیں پر ایمان والے نہیں ہیں تو پھر ان کو ان کے کاموں کا عجر یہی مل جائے گا آخرت میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے دیکھیں آخرت میں اس کے لئے ہے جو اللہ کو مانتا ہے جو اللہ کو مانتا ہی نہیں تو وہ آخرت میں اللہ سے عجر کیوں طلب کرتا ہے وہ تو اس کو مانتا ہی نہیں بھئے دیکھیں نا آپ جس کو بوس مانتے ہیں اس سے تنخواہ لیتے ہیں جس کو آپ بوس ہی نہیں مانتے اس کے پاس آپ تنخواہ لینے پہنچ جائیں تو وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا تو جو اللہ کو مانتا ہی نہیں وہ اللہ سے کیوں امید رکھتا ہے یا تو مانے پھر امید رکھے جس لیے کہا کہ جو لوگی مان لائے وہ امیر الصالحات اور پھر اچھے کام کیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں اور ہم کیا کریں گے انہیں ضرور جزا دیں گے ہم انہیں بہتر جزا دیں گے ان چیزوں کی ان عملوں کی جو وہ کرتے تھے تو دیکھو نا جب تم نیک کام کرو گے جو کہ رمضان میں بہت بڑی تعلیم نیکی کی ہے نا کہ جب تم نیک کام کرو گے اچھے کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم سے اپنے رحم سے تمہیں برائیوں سے دور کر دیں گے تو کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیوں انہوں نے اچھے عمل تو ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں تو جو برائیاں ہوں گی نا تم میں اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تمہاری کہ تم ان کو اوور کم کرو ان کو اپنے سے کم کرو الیمنیٹ کرو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے غیب سے لیکن نیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ اچھے عمال میں کر رہا ہوں اللہ کے لئے یہ نہیں کہ بس رمضان کے لئے کر رہا ہوں یہ نہیں کہ روزوں کے لئے کر رہا ہوں یہ نہیں کہ لوگوں کے لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کے لئے کر رہا ہوں تو اس لئے پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمہیں جزا بھی دیں گے اور پھر برائیاں تم سے دور بھی کر دیں گے اور وہ جو کام تم کرتے اس کی بہتر جزا دیں گے انہیں تم ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے حاملے گے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت نوازنے والا ہے بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں چند اور آیتوں کے ساتھ اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاقَ